ہلو اینڈ بگ ویلکم ٹو ریحانس بائیلوجی میں ہوں ریحان خان سواگت ہے آپ کا اس ویڈیو میں آج ہم بی ایس تی تھرڈ یئر کے زولوجی تھرڈ پیپر کے سلیوز کو ڈسکس کریں گے یہ پیپر ایکولوجی مایکرو بائیلوجی اینیمل بیہیویر پلوشن اینڈ ٹاکسکولوجی کا پیپر ہے اس میں ٹاکسکولوجی اور اینیمل بیہیویر آپ کے لیے بلکل نئے ٹاپک ہیں جو آپ نے پہلے پچھلے کسی کلاس میں ان کو نہیں پڑھا ہے باقی اس میں ایکولوجی مایکرو بائیلوجی یہ آپ کے لیے پرانے ٹاپک ہیں ریپیٹیشن کے طور پر یہاں پر ہیں پچھلے یئرز میں آپ نے یہ باٹنی میں یا اس سے پہلے ٹول کلاس لیول پر آپ نے پڑھا ہے یونٹ فرسٹ جو ہے اس میں ایز یوزول چار یونٹس ہیں اس میں جو یونٹ فرسٹ ہے وہ ایکولوجی کی یونٹ ہے جس میں پہلے آپ کو ایکو سسٹم کے بارے میں پڑھنا ہے اس کے کمپوننٹس اس کے ٹائپس اور اس کے بیسک فنکشن ایکو سسٹم کے جو بیسک فنکشن آپ پڑھیں گے اس میں فوڈ چین فوڈ ویب انرڈجی فلو اور ٹروفک لیولز کے بارے میں پڑھیں گے اسی کے ساتھ میں ایک ٹوپک اس میں شارٹ نوٹ کے طور پر ایکولوجیکل پرامٹس کا بھی آپ کو پڑھنا ہے اور یہ تینوں آپ کے لیے شارٹ نوٹ کے پرپس سے بہت امپورٹنٹ ہیں خاص طور سے فلو آف انرڈجی پر ایک بہت کامن شارٹ نوٹ آتا ہے ای پی اوڈم صاحب کا کانسپٹ ہے دیا ہوا باقی وہ اوبجیکٹیف کوشن کے پرپس سے بھی کام کا ہے فوڈ چین اینڈ فوڈ ویب کے نام سے ایک کمپلسری ٹاپک کے طور پر شارٹ نوٹ لگ بگ ہر سال پوچھا جاتا ہے پرانے پچھلے سال کے آپ پیپرز دیکھئے گا تو اس میں آپ کو مل جائے گا کہ لگ بگ ہر سال شارٹ نوٹ فوڈ چین اینڈ فوڈ ویب کے نام سے پوچھا گیا ہے ایکولوجیکل پرامٹس کے بارے میں بھی بہت امپورٹنٹ آبجیکٹیف کوشن بھی بنتے ہیں اور شارٹ نوٹ کے طور پر بھی یہ ٹاپک پوچھا جاتا ہے اس کے بارے میں آپ کو پڑھنا تھا ساتھ میں ایک فیکٹرز کا بھی ایک ٹاپک ہے جس میں اے بارٹک اور بارٹک فیکٹرز آپ کو پڑھنے ہیں پوپولیشن کا ایک ٹاپک نیا ہے آپ کے لیے پہلے آپ نے اس کو نہیں پڑھا ہے پوپولیشن کے کریکٹرسٹکس اور اس کو کنٹرول کرنے کے میتھڈز یعنی کی ریگولیشن میتھڈز اس کے اوپر ڈیٹیل میں لانگ کوشن آتا ہے اور آپ کو یہ بارٹنی میں بھی کام آ سکتا ہے وہاں پر بھی ایک آدھ بار پہلے پوچھا گیا ہے لیکن فیلال یہاں آپ کے لیے سپیسیفکلی مینشن کیا گیا ہے سلیوز میں پوپولیشن کا ٹاپک ایک ٹاپک ایکولوجیکل سکسیشن کا ہے یہ ٹاپک بھی آپ اس طرح سے پہلی بار پڑھیں گے پس سے پچھلا آپ نے بارٹنی میں سیکنڈ ڈیئر میں ہائیڈرو سیری زیرو سیری کی نام سے ایکولوجیکل سکسیشن پڑھا تھا یہاں آپ کو ایکولوجیکل سکسیشن کی جنرل پروسس پڑھنی ہے کتنے ٹائپ کا سکسیشن ہوتا ہے کیا فیکٹرز انیشیئٹ کرتے ہیں سکسیشن کو کتنے سٹیپس میں کمپلیٹ ہوتا ہے نیوڈیشن سے لے کر اور کلائمکس تک جو اس کے سٹیپس ہیں ان کو آپ کو بتانا ہے اس سے ریلیٹیڈ تھیوریز ہیں جو کلائمکس کو ایکسپلین کرتی ہیں پولی کلائمکس تھیوری یا مونو کلائمکس تھیوری یہ آپ کو یہاں پر ایکسپلین کرنا ہے اس کے علاوہ آپ کو ایڈیپٹیشن کا ایک ٹاپک پڑھنا ہے اس یونٹ میں جس میں آپ کو ایکویٹک ٹیریسٹریل ایریل اور آربوریل ایڈیپٹیشن کے بارے میں پڑھنا ہے ان میں کیا فیچرز ڈیولپ ہوتے ہیں آرگینزم میں اور ان سے کیا ہیلپ ملتی ہے کیا بینیفٹ ہوتا ہے آرگینزم کو جو اپنے سراؤنڈنگ انویرمنٹ میں ایڈیپٹ ہونے کے لیے یہ فیچرز ڈیولپ کرتے ہیں تو ایکویٹک ٹیریسٹریل ایریل اور آربوریل نورملی یہ شورٹ نوٹس کے ٹاپک ہیں ایک آدھ بار ان پر لانگ کوششن پوچھا گیا ہے لیکن اکثر ان پر شورٹ نوٹ ہی پوچھا جاتا ہے سیکنڈ یونٹ مائکرو بیالوجی کی یونٹ ہے اس میں کچھ ٹاپک آپ کے لیے ریپیٹ ہے جو آپ نے بیسی فرسٹیئر کے بارٹنی فرسٹ پیپر میں وائرس اور بیکٹیریا کی فارم میں پڑھے تھے وہی ٹاپک آپ کو دوبارہ پڑھنے ہیں بیکٹیریا وائرس کا سٹرکچر اس کے علاوہ ان سے ریلیٹیڈ کچھ چھوٹے چھوٹے شورٹ نوٹس بھی آپ کو پڑھنے ہیں ایک ٹاپک یہاں پر اس سے ریلیٹیڈ نیا ہے جو آپ نے پہلے نہیں پڑھا ہے ڈیٹیل میں بیکٹیریا ڈیزیزز اور وائرل ڈیزیزز ہیومن بینگز میں جو ڈیزیزز بیکٹیریا اور وائرس سے ہوتی ہیں ان کے سیمٹمز کاؤزل ایجنٹ اور ان کا کنٹرول میتھڈ بریف میں آپ کو کچھ ڈیزیز بیکٹیریا ڈیزیز کی فارم میں ایکسپلین کرنی ہے اور کچھ وائرل ڈیزیز کی فارم میں ایکسپلین کرنی ہے جو ہیومن بینگز میں یا منوشیوں میں ہوتی ہیں تو ان کے اوپر آپ سے لانگ کوشن الگ الگ ٹاپک کے طور پہ بیکٹیریا ڈیزیزز ان ہیومن بینگز یا وائرل ڈیزیز ان ہیومن بینگز کے نام سے پوچھا جا سکتا ہے اچھا ٹاپک ہے آپ کے لئے اور چونکہ یہ بہت چھوٹی یونٹ ہے مایکرو بیالوجی کے نام سے تو ان میں سے کسی ایک ٹاپک پر لانگ کوشن آپ کو ضرور ملے گا یونٹ تھرڈ یہ آپ کے لئے نئی یونٹ ہے اینیمل بیہیویر کی یونٹ ہے پرانی وہوار جس کو ہندی میں کہتے ہیں اور ایک پوری برانچ ہے بیالوجی میں جس کو ایتھولوجی کہتے ہیں اسٹیڈی آف اینیمل بیہیویر تو پہلے تو آپ کو ایتھولوجی کے نام سے ہی ایک شارٹ نوٹ کرنا ہے اور بہت امپورٹنٹ شارٹ نوٹ ہے اس کے بعد آپ کو پیٹرنس و بیہیوئر اور اس کے بعد مائیگریشن کے دو ٹاپکس ہیں آپ کو پیٹرنس و بیہیوئر کا ٹاپک بہت کمپلیکیٹڈ بھلا ٹاپک ہے کافی سارے پارٹس ہیں اس میں ٹیکسس، ریفلیکسس، مورٹیویشن، انسٹنکٹس اس کے علاوہ بائیو ریدمز کا ایک ٹاپک ہے جو اکثر لانگوشن میں بھی پوچھا گیا اور شارٹ نوٹ کے پرپس سے بھی آپ کے لیے بہت کام کا ہے یہ آپ کے لیے ایک تھوڑا سا نیا اور تھوڑا سا مشکل ٹاپک ہو سکتا ہے جو آپ نے پہلے نہیں پڑھا ہے اس میں کافی کچھ سوشل سٹیڈیز یا سوشل سوشلوجی کا پارٹ بھی تھوڑا سا انکلوڈ رہتا ہے سائیکلوجی کا تھوڑا سا پارٹ بھی انکلوڈ رہتا ہے تو آپ کے لیے تھوڑا سا یہ بائیلوجی سے ایک الگ طرح کا ٹاپک ہو سکتا ہے لیکن آگے جب آپ کمٹیٹیو ایکزام دیں گے جس میں ریٹین ایکزام بھی انکلوڈ ہوتا ہے وہاں پر آپ کو یہ ٹاپک بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے فورتھ یونٹ جو ہے وہ پولوشن اینڈ ٹاکسیکولوجی کی یونٹ ہے جس میں سے آدھی یونٹ آپ آلیڈی پہلے پڑھ چکے ہیں بارٹنی کے تھرڈ پیپر میں جہاں آپ نے ائر پولوشن، وارٹر پولوشن، نوائس پولوشن، سوائل پولوشن یہ آپ نے پڑھ لیتے اور ان کا کنٹرول میتھڈز بھی پڑھا تھا تو یہ آپ کے لئے پرانے ٹاپکس ہیں، ریپیٹ کے طور پر ہیں لیکن اس کے علاوہ ایکسپوجر آف ٹاکسیکنٹس یہ آپ کے لئے نیا ٹاپک ہے دوز ریسپونس ریلیشنشپ ایک بہت کامن ٹاپک ہے جو لونگ کوشن کے طور پر پوچھا جاتا ہے یہ آپ کے لئے نیا ٹاپک ہے اس کے علاوہ ٹاکسیک ایفیکٹس کی کٹیگریز ہیں ٹیٹروجینک ایفیکٹس ہیں، کیرسینوجینک ایفیکٹس ہیں، میوٹاجینک ایفیکٹس ہیں ان کے اوپر بھی نوٹ آتے ہیں انٹی ڈوٹ پر ایک شارٹ نوٹ ہے جو بہت کاملی پوچھا جاتا ہے کسی بھی پوائزن یا ٹاکسیک کمپاؤنڈ کے ایفیکٹ کو نیوٹرلائز کرنے کے لئے جن سبسٹینسز کا استعمال کرتے ہیں ان کو انٹی ڈوٹ کہتے ہیں تو کس پوائزن کے لئے کیا انٹی ڈوٹ ہے ان کے ایفیکٹس کے ساتھ میں آپ کو یہ نوٹ لکھنا ہے تو یہ ایک اچھا شارٹ نوٹ ہے اور یہ فورتھ یونٹ جو آپ کے لئے ٹاکسیکالوجی کی یونٹ ہے یہ ایک نئی یونٹ ہے آپ نے اس سے پہلے یہ ٹاپک نہیں پڑھے آگے یہ بہت ایک کامن ٹاپک بنتے ہیں جو لوگ پی جی کرتے ہیں اکثر ایم ایس سی ٹاکسیکالوجی میں پی جی کرتے ہیں لوگ تو وہاں پر یہ پورا آپ کو ایک برارڈ سبجیکٹ کی فارم میں آپ کو پڑھنا ہوتا ہے تو یہاں ایک اس کا چھوٹا سا بیس آپ کو دیا جا رہا ہے ٹاکسیکالوجی کا آگے پی جی میں آپ کو جو ہے ایم ایس سی لیول پر آپ کو یہ ٹاپک ڈیٹیلز میں پڑھنے ہوں گے